صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی نے اس حدیث کی شرعہ میں لکھا ہے کہ پانچ سو سال سے مراد ایک ہزار سال کے بعد پانچ سو سال ہیں اور ابھی ہم ہجری جو ہے وہ ڈیڑھ ہزار سال کے قریب پہنچنے والے ہیں یعنی چودہ سو پچاس کے لگ بگ ہم ہیں اور علامہ سیوتی کی اس تشریح کے مطابق اس عمت کی عمر ڈیڑھ ہزار سال کے لگ بگ ہونی ہے اور ابھی ہم چودہ سو پچاس کے لگ بگ گزر رہے ہیں مومن جب آپ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ قیامت بڑی قریب ہے ڈیڑھ ہزار سال اگر عمت کی جو عمر ہے تو ہم اس کے بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نیڑے لگ گئے ہیں تو پھر یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ بہت جلدی ہم قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں گے اور آپ کو یہ جملے ضرور سننے کو ملیں گے ہیں انہیں قیامت لے آکے چڑھنی ہے وہ مجھے کسی نے بقادہ یہ میسج کیا ہے کہ یار تو ضرور قیامت لے آنی ہے دیکھیں قیامت تو جو اللہ تعالی نے وقت لکھا وقت تب ہی آنی ہے لیکن جو نشانیاں ہیں ان کے پر بڑا ضروری ہے غور کرنا اور اگر آپ غور نہیں کریں گے تو پھر کون غور کرے گا وہ کفار نے تو نہیں آکے قرآن حدیث پر عمل کرنا نہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامه المجید اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون وقال اللہ تعالی فی سورة الدخان فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشا الناس هذا عذاب علیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آیات طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابت ویأجوج ومأجوج وخروج عیسى بن مریم والثلاث خصوف خصفم بالمشرق وخصفم بالمغرب وخصفم بجزیرت العرب ونارو تخرج من قار عادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم قیامت سے کتنی دور ہیں یا قیامت آنے والی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی رکھی ساتھ دوسری انگلی رکھی اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے قیامت کی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے بسات اللہ تعالی نے لپیٹنا شروع کر دی تھی اب وہ ایک سال میں ہونی تھی دو سال میں دو سو سال میں پانچ سو سال میں ہزار سال میں یا دو ہزار سال میں یا ڈیڑھ ہزار سال میں یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن دنیا کی پوری عمر کے مقابلے میں بلکل آخری تیل جس طرح ہوتی ہے کسی بھی چیز کا اینڈ ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ ہو گیا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ باتیں بتاتے تھے اور انہیں بلاتے تھے اللہ کی طرف اور مشرقین کو ڈراتے تھے قیامت سے اور مشرقین کو ڈراتے تھے آخرت سے تو مشرقین کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالی نے ہمیں اٹھا دینا ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے ان کو بڑا عجیب لگتا تھا تو اللہ تعالی نے قرآن میں اسلام علیکم ویلکم جو نئے لوگ آ رہے ہیں اللہ تعالی نے پھر قرآن میں اس چیز کو ایسے بتایا کہ دو دو کر لیں یا کچھ لوگ نیچے بیٹھ جائیں گاز بھی کلین ہے جزاک اللہ تو اللہ تعالی پھر سورہ جو سورہ امہ ہے آخری پارے کی پہلی سورت ہے اللہ تعالی نے اس میں سورہ نبا اور امہ اتسال ان سے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں پھر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کیا یہ لوگ آپ سے امہ اتسالون آن النبا العظیم کیا اس بڑی خبر کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں پھر اللہ تعالی اس بات کو کہتے ہیں کہ کہ ان کو بہت جلدی پتا چل جائے گا کل لا سعلمون ثم کل لا سعلمون ہرگز نہیں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے سعلمون انہیں بہت جلدی پتا چل جائے گا یعنی بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالی نے اس کو کہا ہے کہ اقترب لناس حسابہم وہم فی غفلت مورزون کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا قیامت سر پہ آ کھڑی ہوئی قیامت کا وقت آ گیا وہم فی غفلت مورزون لیکن وہ بلکل ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اعراض برتے ہوئے ہیں وہ اس طرف بلکل دھیان نہیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں مشکات شریف میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کا وقت ضرور دے گا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی نے اس حدیث کی شرعہ میں لکھا ہے کہ پانچ سو سال سے مراد ایک ہزار سال کے بعد پانچ سو سال ہیں اور ابھی ہم ہجری جو ہے وہ ڈیڑھ ہزار سال کے قریب پہنچنے والے ہیں یعنی چودہ سو پچاس کے لگ بگ ہم ہیں اور علامہ سیوتی کی اس تشریح کے مطابق اس امت کی عمر ڈیڑھ ہزار سال کے لگ بگ ہونی ہے اور ابھی ہم چودہ سو پچاس کے لگ بگ گزر رہے ہیں اور جب لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جگایا جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جب بھی کوئی نبی لوگوں کو ڈراتا تھا قیامت سے اور جب بھی کوئی نبی اللہ تعالی کی طرف بلاتا تھا یا صحابہ یا دائی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ولی یا کوئی بھی کتب یا عبدال جو بھی اللہ کے نیک بندے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں ان کو لوگ ہمیشہ مزاک اڑاتے رہے ہیں اسی طرح میرے جیسے گناہگار اور آپ جیسے لوگ نیک کام میں شریک ہونے والے یا اللہ کو تلاش کرنے والے ان کو بھی لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے اور یہ وہ کام کیوں نہیں کر رہے جس سے پروفٹ ہو پروفٹیبل کام کرنا چاہیے وولنٹیئر کام جس میں آپ کی افرٹ لگ رہی ہو اور اس سے کوئی مونٹری بینیفٹ نہ آ رہا ہو عموماً لوگ اس کو بے وقوفی اور غلط چیز سمجھتے ہیں یہ تھوڑی سی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عموماً جب آپ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ قیامت بڑی قریب ہے ڈیڑھ ہزار سال اگر عمد کی جو عمر ہے تو ہم اس کے بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نیڑے لگ گئے ہیں تو پھر یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ بہت جلدی ہم قیامت کی مجھے کسی نے بقاعدہ یہ میسج کیا ہے کہ یار تو ضرور قیامت لینی ہے دیکھیں قیامت تو جو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا وقت تب ہی آنی ہے لیکن جو نشانیاں ہیں ان کے پر بڑا ضروری ہے غور کرنا اور اگر آپ غور نہیں کریں گے تو پھر کون غور کرے گا وہ کفار نے تو نہیں آگے قرآن حدیث پر عمل کرنا لیکن بعض وقت ایسے ہو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے وہ منصور ہے نا اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلاؤ گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آو گے اس طرح کا پہلا پارٹ ہے دوسرا پارٹ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا ان لوگوں سے جو یہ اللہ کا کام کریں گے اور یہ ہسٹری میں ہو چکا ہے ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلطنت عباسیہ دی تھی میڈل ایسٹ میں تو جو عباسی خلافات ہیں عباسی بادشاہ تھے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں آگے گزر گئے تھے کہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب دعوتیں ہوتی تھی سرکاری دعوت ہوتی تھی بادشاہ یا خلیفہ جب کسی کو بالدعوت کے لیے بلاتا تھا یہ ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب وہ بندہ گھبرا جاتا تھا کہ یا تو میں نوازہ جاؤں گا یا میں وہاں سے زندہ واپس نہیں آوں گا اور موررخ لکھتے ہیں کہ ایک دعوت سے کئی کی لاشیں اٹھائی جاتی تھی اور جو ان کی بات نہیں سنتا تھا سمجھتا تھا اس کو وہ رستے سے اٹھا دیتے تھے اور ان کے ہاں کئی کی لونڈیاں ہونا شراب خانے اور یہ چیزیں بالکل عام تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر تعتاری فتنہ مسلط کیا کہ جنہوں نے ان کی یعنی ہمی تھے نا مسلمان ہی تھے ان کی خوپڑیوں کے منار بنائے ان کے بچوں کو قتل کیا ان کی عورتوں کے ریپ کیے اور ان کو پوری دنیا میں نشان عبرت بنا دیا اور جہاں جہاں وہ تعتاری فتنہ گیا کوئی بچا نہیں کوئی نہیں بچا ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکا حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کوئی ان کے سامنے حکمران نہیں ٹھہر سکا کوئی خلیفہ نہیں ٹھہر سکا کوئی جنگجو نہیں ٹھہر سکا کوئی قبیلہ نہیں ٹھہر سکا حتیٰ کہ یہ عثمانی جو آج ہم جن کو دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خلافت اور اتنی بڑی سلطنہ دنیا میں عطا کہ یہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے پھر کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک منگول حکمران کو چنگیز خان کا وہ کوئی رشتہ دار تھا بتیجہ تھا ہلاکو خان کا غلبن وہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ مسلمان ہوا اور اس نے اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی وہ اگر آپ ارترل سیریز دیکھتے ہیں تو اس اینڈ میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہوتا ہے اور وہ پھر جا کے وہ اسی میں انہی میں سے ایک تھا جنہوں نے پھر اپنوں کو جا کے شکست دی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے موں کے اوپر دنیا میں زلط مسلط کی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی میں نے تمہیں حکومتیں دی میں نے تمہیں دولت دیا میں نے تمہیں پیسہ دیا میں نے تمہیں دنیا کی ہر چیز دی لیکن تم نے ایش و عشرت کو چوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان منگولوں سے جو مسلمانوں کی کھپڑیوں کے منار بنانے والے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا تو اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اگر ہم بھی آج ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے گا جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں آج مسلمانوں کو کوئی افغانستان میں مار رہے تو کوئی عراق میں مار رہے کوئی شام میں مار رہے اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے پر مسلط کر دے گا اور وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے